علیکم علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ حکم کریں بھائی صاحب کیا نام ہے جی میں گجرات سے ہوں گجرات سے کال کر رہے ہیں جی گجرات پاکستان سے کیا حکم ہے میرے بھائی جی میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے تھے میں بھی اہل سنت در سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کچھ عقائق میں نے پڑے تھے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنے ہوں میری کچھ کنشویجنز تھیں وہ اگر آپ میری دور کر دیں تو میرے ذرا کانسپس زیادہ کلیر ہو جائیں گے میرا آپ سے پہلا فعلی ہے کہ اہل سنت جیسے آپ بخاری اور مسلم کے بارے میں کہتے ہیں جیسے باقی صحیح ستہ کی کتابیں کہ وہ اس وقت کے جو فیرونی حکمران تھے انہوں نے ان کتابوں میں اپنے مرضی کی جو روایتیں ہیں وہ ڈالیں اس کے اندر بنو آشم کا اور اہل بیعت کا مقام گراہ ہے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو الکافی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے اہل سنت کے بہت سے علم ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ جو روایات ہیں وہ غلط ہیں یعنی وہ گھڑیوی روایات ہیں اور رعیف ہیں تو اس بات میں کتنی حقیقت ہیں بس آپ میں ہم کہتے ہیں ہم کافی کو سب کافی کو آگ لگائیں گے ٹھیک ہے بحار اللہ نوار اب سب کتابیں اپنی آگ لگائیں گے آپ جا کے ابو بکر عمر کی خلافت ثابت کریں نہیں خلافت چھوڑ دیں ان کا اسلام ثابت کریں آپ جو ہے نا ہم یہ سب باتیں چھوڑ دیں کہ کس کی کتاب سے یہ ہے یہ بات میں آ جاتی ہے سب سے ہمارا جو اساس کا اختلاف ہے وہ امامت کے مسئلے پر ہے اہل بیعت علیہ السلام کی امامت ان کی عصمت ثابت ہے کہ ان کے اتباع واجب ہے ابو بکر عمر کی امامت پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اگر آج آپ نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے ابو بکر کے خلافت کے متعلق عمر کے خلافت کے متعلق آپ کی کتب سے میں نے کیسے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا کہ یہ لوگ حکومت پر آئیں گے اور ان کا فتنہ جو ہے دجال کے فتنے سے بھی عظیم تر ہوگا آپ جو ہے نا ہے یہ بات ہے اگر کوئی مرد آپ کے علماء میں کوئی مرد ہے کوئی عالم ہے کوئی محقق ہے ابو بکر عمر کی خلافت میں بات کریں ہم سب یہ سب چھوڑ دیں گے ہم بارہ امام چھوڑ دیں گے ہم ماتم چھوڑ دیں گے محرم سب کچھ چھوڑ دیں گے تم آگے جا کے اصل بات کرو ابو بکر عمر کی امامت بلکہ ان کا اسلام ثابت کرو بس چھوڑ دیں امامت بھی چھوڑ دیں اسلام ان کا ثابت کرو ختم بات جی سر اچھا 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 صحیح ہو گیا تو اچھا میرے آپ سے ایک دو سوالات تھے جی سر جو یعنی یہ روایات ہیں الکافی کے اندر وہ یعنی اہل بیعت سے ثابت ہیں یعنی انہوں نے یہ باتیں کیم ہی ہیں جو باتیں دیکھی گئی ہیں حتماً حتماً سو فیصد اچھا صحیح صحیح اچھا میں نے آپ کو ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ جو اہل سنت اگر آپ کے سامنے ایک اہل سنت تبند ہے وہ یعنی بڑا خدا پرست ہے بڑا وہ عبادت گزار انسان ہے لیکن وہ آپ کے سامنے ایک شیعہ ہے وہ فاسق ہے وہ یقین تو رکھتا ہے امامت پہ لیکن وہ امامت جو اصل میں ان کی جو پیچنگ زیان کو فالو نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے ان دوروں میں سے کون انسان زیادہ بہتر ہوگا تو جو ہمارا جو غیر شیعبائی ہے اس کا عمل اچھا ہے یعنی وہ اگر گناہ نہیں کرتا نماز پڑھتا ہے وہ نماز تو اس کا باطل ہوگا کیونکہ وہ ہاتھ بانھ کے اپنے نماز پڑھے گا لیکن وہ دینداری دینداری کرے گا اللہ تعالی سے ڈرے گا یہ سب باتیں انس کے اچھی ہیں لیکن اس کا عقیدے میں خلل ہے لیکن جو شیعہ ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا عمل خراب ہے دونوں میں نا مثلا ایک ہندو ایک مسلمان ہے اگر دیکھیں ایک ہندو ہے جو نیک آدمی ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ مثلا خیرات کرتا ہے چھے چھے کام انجام دیتا ہے نا ایک مسلمان ہے جو بلکل چور حلو کا پتہ ہے بلکل چار سو بیس ہے اس کے ساتھ زنا کرو اس کے ساتھ لیوات کرو اس کا عمال اٹھاؤ ان دونوں میں ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ ہندو جو ہے اس کا عمل اچھا ہے لیکن اس کے عقائد خراب ہیں ہندو جو ہے نا وہ عقائد اس کے خراب ہیں وہ کہتا ہے گائے جو میرے بگوان ہیں یا بندر کی پوجا کرتا ہے وہ یا کسی بد کی پوجا کرتا ہے عقیدے میں وہ بلکل جاہل ہے عقیدہ بلکل اس کا بات لیکن عمال اس کے بہت اچھا ہے یہ کام جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتا ہے لیکن وہ مسلمان جو کلمت تو پڑتا ہے لیکن زنا کرو یہ در سے شراب اٹھاؤ در سے وہ لوگوں کا مال اٹھاؤ کسی کی بہن کے ساتھ غلط کام کرو یعنی ہر طرح سے عمال جو ہے وہ ہندو سے کئی گناہ بہتر ہے تو یہ جو ہے نا ہم شیعہ اور غیر شیعہ میں بھی یہی کہیں گے مزید بولیں اچھا اچھا میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جو امام میدی ہیں ان کے بارے میں آپ کا حیال ہے کہ وہ غائب ہو چکے ہیں تو اب یعنی امامت کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے اس کا تو یہ تھا کہ امام ہر زمانے میں مجود ہوتا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے امامت کا بیسک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے تو بارہ سو سالوں سے چکے امام غائب ہیں تو وہ تو پھر امامت کا فائدہ تو وہ دین کے حفاظت کریں گے بغیر اس طرح کے لوگوں کو نظر آ جائے وہ ایسے لوگوں کی تائید کریں گے ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے جو دین کا دفاع کریں گے لوگوں کو گائیڈ کریں گے اور وہ خود بغیر لوگوں کو احساس ہوتے ہوئے بغیر لوگوں کو خود پتا چل جانے ہم شیعہ دین کیسے چل رہا ہے شیعہ دین کے جو علماء ہیں سب نکم میں اب دیکھو نا سب اتنا بڑا موجزہ ہے علماء جو ہیں سب مالخور چور علماء سب بدعتی علماء سب کفریہ و عقائد عوام بھی جو ہے نا عوام بھی جو ہے وہ صرف الفاظ کے حد تک کہ ہم اہل بیت علم صاحب کا محبت کرتے ہیں لیکن یہ مذہب بچا ہے جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے سب شیعوں کا زباہ کیا شیعوں کو قتل عام کیا یہ مذہب کیسے بچا ہے ہاں اس مذہب اس لیے بچا ہے کہ امام الزمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اس میں ہر عصر میں ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا ہے لوگوں کے سامنے جنہوں نے دین کا احیاء کیا ہے جنہوں نے دین کو نجات دیا اب یہ ایک بات تو یہ ضرری نہیں ہے کہ لوگوں کو نظر آجائے مثلا Planning goes حضرت خضر علیہ السلام ہے نا حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا ہوا مجھے تیرا ایسا شخص ہو جو مجھے تعلیم دے دے میرا معلم ہوں وہ خود پیغمبر علی العظم ہے صاحب شریعت ہے کہتا ہے مجھے لے ایک چیچر کی ضرورت ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے نا انہوں نے کئی کشتی دبویا ہے کسی بچے کو قتل کیا یہاں پہ اس طرح لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ خضر یہ کام کر رہا ہے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی قرآن میں اس کی کہانی آ گئی حضرت خضر علیہ السلام کتنے اسے کام کرتے ہوں گے کسی روایت کسی حدیث میں نہیں ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو وہ جو کام کرتے ہیں دین کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے لوگوں کو پتہ چل جائے لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے لوگ اپنے احکام جانے ہیں لوگوں کو اپنے عقائد کب پتہ ہو چاہے وہ امام علیہ السلام کو نہ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے ان کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ دین کا احیاء کریں آخر زمانے میں اور سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پہ لائیں چاہے مرضی سے چاہے تلوار کے زور سے اور جتنے دنیا میں ظالم حکمران ہیں ان سب کو جہنم واصل کرنے تو ایک ایسا اگر شخص اگر ایسا شخص لوگوں کے سامنے ہو تو وہ لوگوں کی تیروں کا حدف ہوگا سب ظالمین کے غلط مقاسد کا حدف ہوگا اور وہ زندہ نہیں رہے گا جیسے ان کے آبائے تاہرین زندہ نہیں بچے ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عیسکری علیہ السلام کی شہادت ستائیس سال کے عمر میں ہوگی ستائیس سال کے عمر میں ان کے شہید ہوگئے یہ ایک بات دیگر شہید ہوگئے آئمہ تاہرین علیہ السلام تو ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا طریقہ کار بنایا تاکہ وہ ظالمین کے ظلم سے اور ان کے گرفت سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ٹھیک ہے نا جب تک یہ ایسا سیچویشن آ جاتا ہے کہ اللہ اجازت دے دیتا ہے ان کو کہ وہ دنیا میں دین کا احیاء کر دیں اوکی مزید بولیں اچھا یہ آپ رجعت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخری جو جب امام حمدی تو اس کو چھوڑ دیں آپ رجعت رجعت کو چھوڑ دیں رجعت فرعیات میں سے فرعیات اصل جو ہے ہمارا اختلاف آپ کا اختلاف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ان کے خلفاء ہیں یا نہیں ہیں ان کے جانشین کون ہیں کن کے اتباع کرنے ہیں اہل بیت علیہ وسلم کی کرنی ہے یا ابو بکر عمر عثمان کی کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ عدلہ سب ان کی خلافت کے ابتال پر ہے اہل بیت علیہ وسلم کے امامت ثابت ہے اب ایک دفعہ اگر یہ نزہ حل ہو گیا نا باقی شیعہ ہاتھ کول کے نماز پڑھتے ہیں شیعہ رجعت پر عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ امام حسین علیہ وسلم پر روتے ہیں یہ سب باتیں جو ہیں احادیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ وسلم سے متواترات بہت زیادہ ہیں ایک بات clarification جاتا تھا ایک روایت میں نے پڑھی تو وہ مجھے بڑا ڈسٹرگ ہوا تھا روایت سے مجھے رات کو نین نہیں تھی آئی تو وہ روایت یہ تھی کہ جب امام حدی علیہ السلام کا ظہور ہو گا تو وہ قبروں سے ابو بکر اور عمر دونوں کو نکالیں گے اور وہ درخت پر جلا دیں گے اور یہ میں نے پڑھی یعنی کتابوں میں پڑھی ہے روایت کیا یہ صحیح روایت ہے دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ سب مظلوم کو اس کا حق دیا جائے جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا اور بھلے اور جب تک خود ابو بکر اور عمر اپنی زبان سے اطراف نہ کرے آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا جب تک وہ ابو بکر اور عمر خود زندہ ہو کر دوبارہ اپنا اطراف کریں کہ ہم نے یہ کیا یہ غلط کیا یہ کام کے غلط کیا اس وقت تک یہ بہت سارے لوگ شک کریں گے کہیں گے یہ روایت غلط ہے یہ وہ روایت ضعیف ہے فلانے فلانے ابو بکر عمر کی جو محبت لوگوں کی دلوں میں رچی بسی ہے ہزار دلیل لے کہ آؤ لیکن جب ابو بکر عمر خود آکے اپنی زبانوں سے اعتراف کریں گے اور پھر تو شک ہی نہیں رہے گا ٹھیک ہے اور یہ کام کون کر سکتا ہے وہ جو اللہ کا حجت ہے وہ ہی کر سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے نا ہے کہ نہیں قرآن میں وہ ان کی پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی صحابی ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ جو ان کی صحابی عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اوکے جی جی شکریہ اکی میرے بھائی تینکی میرے بھائی مہت